بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم آج 22 اکتوبر جمعی کا دن ہے اور اچانک ہمارے مفتی عمر صاحب تشریف لائے ہیں باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن صحت نہ اس قابل ہے نہ اس صحت کا حضر بیش کرنے کی ضرورت ہے تبلیغ کے حوالے سے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ دعوت تا کام جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبیوں والا کام ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیرت نبوی حضور اکم صاحب کی زندگی جو تھی اور آج بڑے سے بڑا عالم بھی اس کی کا حوصلہ نہیں رکھتا کہ وہ حضور کی عملی زندگی پر آ جائے ہیں یعنی آپ کے یعنی جن حالات میں آپ کی زندگی حضوری ہے کہ دو دو مہن تک چولہ نہیں جلتا تھا اسودین ایک سیاہ پانی اور خجور اور اس پر گزارا چولہ نہ جلنے کے معنی آپ سمجھتے ہیں کوئی چیز نہیں اور دس لاکھ مربع میل کے علاقے پر آپ کی آقا ہی ہے لوگ آپ پر جان دے رہے ہیں لیکن آپ کا ذرا ذرا یہودی کے ہاں پر رہن رکھی ہوئی ہے کئی دن کا فاقہ ہے تھوڑا تھا زیتوں نہ آیا تو لوگوں نے کچھ کو بتی فرمایا کہ ہم چکھنے کے لیے ہم آپ پاس کوئی چیز نہیں ہے تو بتی جلانے کیا ضرور تھا اس کے ذریعے سے روشنی کرنے کی جو آپ ہدایت کا نور لے کر آیا تھا دنیا کے کونوں میں پہنچ رہا تھا تو وہ زندگی آپ کے صحابہ کی قربانی ہے جو تبلیغ کے دائی اول تھے مولین الیاس رحمت لیلے انہوں نے شروع میں اشاروں میں بات کہہ دی تھی لیکن ہماری قوم سوہی سوہی ہوئی بد فہم دشمن جاگہ ہوا چوکن نا انہوں نے تین باتوں میں اشارہ کر دیا تھا ایک تو یہ کہ جہاد کی دیکھے محنت کا لفظ استعمال کیا جو دنیا میں اس وقت مروش تھا دوسرا یہ کہ جماعت کے لفظ جماعت بدر میں کہی ہنائن میں کہی جماعت تبو جماعت اور تیسرا یہ کہ ایسے لوگ مجھے پیدا کرنے ہیں میں چاہتا ہوں ایسے لوگ جو ہتھیلی پر جان لیے گئے پھریں کہ کہاں جان لگانی ہے مطلب کیا ہے کہ مطلب یہ کہ ایک تو مقی زندگی تھی جو اللہ کی طرف حکم تھا کہ تو میں جواب دینے کی جانس نہیں لیکن اس کے بعد جو مدری زندگی آگئی تو اس نے پوری عالم اسلام پوری دنیا میں جتنی آباد دنیا تھی ایشیا افریقہ اور یورپ کا کچھ حصہ مہاں پر عملی طور پر آپ کے اور آپ کے صحابہ قربانیوں کے ذریعے سے عمل اندین نافذ ہو گیا ہے کیا مطلب دیکھئے سود اتنی خطرناک چیز ہے یعنی ایک درہم کا سود اپنی سگی اور حقیقی مہاں کے ساتھ بہت مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ شانی اور زیادہ بہت ہی زیادہ برا ہے اور اللہ رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے کہ اگر اب بھی باز نہ ہے تو اعلان جنگ اللہ رسول کی طرف سے آج امت مسلمہ کا یہ حال ہے ابھی پاکستان کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں رب الاول کا جو مہنہ ہے ڈسی میں اس قسم کے بھانڈ اور میرہ سی اور یہ کووال انہوں نے زندگی میں کبھی نماز پڑھی تھی تھی ڈسی ہو ہزار نو سو نینی نوے اور ایک گلے فارپاڑک اور سارنگی اور تبلہ پیٹی اور ہر قسم کے آلازت موسسگی لے کر پانچ ہزار کلوں کا کیک حضور کا وزادت بہت کچھ کاٹا جا رہا ہے اور کیا یعنی ایک ہنگامہ برپا ہے لیکن عملی زندگی پر کوئی آنے کے لیتی یار نہیں دیکھئے شریعت کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے شریعت میں جھوٹ ہمیشہ حرام رہا زنا ہمیشہ حرام رہا گیبت ہمیشہ حرام رہے تو اسی طرح پر سود بھی ہمیشہ ہر شریعت میں اور کنزیر بھی لیکن جب ایک گروپ جو ہے یہودیوں کا جب اس نے قوضہ کرنا چاہا پوری اس پر تو پوپ پر تو آج سے تقریباً 900 سال پہلے قبضہ کر لیا تھا جب تک پوپ کا حکم نافذ تھا پورا یورپ میں جب تک کہیں سوور نہیں کٹا گیا کہیں سود نہیں ہے تو پھر سود کا ذریعہ پوری دنیا کو سود کے معنی یہ ہے کہ آپ اپنے ناک میں ناکیل ڈالکے اس کی باغ اور اس کی لگام آپ دشمن کو دے دیں گے جس اس طرح مجھے موڑنا چاہوڑ موڑنا ہوں آج یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے اگر پاکستان میں کیا ہو رہا ہے بھی اگر یعنی یہ پاکستان جا رہا آئی ایم ایف میں جب پیٹ اپ میں یہ کس کے دارے ہیں انہیں اسی گروپ کے پورا امریکہ یورپ اور ساری دنیا کے ناک میں ناکیل ان اللہ کے دشمنوں کی پڑی ہوئی ہے اور اس کے نتیجے مجھے شراط لگائی جاتی ہے مہنگای آسمان پر جاتی ہے پورے ملک میں ایک ہنگام ہے لیکن کوئی بھی معاشی ذمہ دار یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہمارا باپ لگتا ہے امریکہ ہے کہ ڈالر کے اس کے ساتھ روپیوں کو سوہ وابستہ کرو آزاد رکھو یا جو تمہارا ساتھی چین ہے اس کے ین کے ساتھ رکھو تو اب یہ پورے دنیا کی لگام ہم نے اپنے دشمنوں خاتمہ دی جدھر چاہے ہمیں موڑے ابھی پرسوں کا واقع ہے افغانستان کے جو طالبان ہیں ان کو پاکستان کے وزیر خواجہ نے کہا ہم اپنا بھیج رہے ہیں معاشی ماہرین تاکہ آپ کے نظام معیشت کو وہ درست کریں طالبان نے کہا کہ ماف کیجئے کوئی اور سزا دے نہ تو دے دو یہ ہمیں نہیں چاہیے اس لیے کہ یہ سودھ تو اللہ رسول سے اعلان جنگ ہے ایک تو سودھ اور ایک ہے جمہوریہ دیما کرشی اب ہمارے ملکوں کو علماء اکرام کیونکہ وہ سیرت سے اور خلفہ راشتین سے سیکھنے کے بجائے اپنے بزرگوں سے سیکھتے ہیں تو آپ چاہیے تو یہ تھا صرف علماء نہیں بلکہ ہر ایمان والا اپنے اپنے ملک میں کا کوشش کرتا ہے کہ سودھی نظام ختم کھڑا ہے اب دیکھئے اگر بردگان نے بہت کچھ کیا ہے ملت اسلامیہ کی لیکن وہاں بھی سودھی نظام ہے اب ان کو بھی فیٹ اپ میں گی ریلیشن میں ڈال دیا گیا اور دو تین گریب بلکوں کو گلے میں فانسی ہم نے خود اپنے ہاں سے دی ہے طالبان نے جب شروع دور میں جب ان کے پاس پنشیر کے علاوہ کچھ علاقہ نہیں تھا شمالی تاجہ کرن کے پاس تھا جو آیا تھا تو اس وقت بھی ان پر ایک روپیہ کرز نہیں تھا معیشت بگر سودھ کے چلا کر دکھائی تھی اور ہمارے دوست اور یا بقبول جان نے ایک بار کہا تھا انہوں کوئی اور بہت بڑے اسکالر بھی ہیں بہت بڑے رائٹر بھی ہیں تو انہیں کسی بات پر کوئی ایوارڈ اور انام ملنا تھا جنرل مشرف کے ہاتھ سے تو اس وقت انہوں نے کہا مشرف صاحب آپ اور میاں کا زندہ رہا تھا ہم دیکھیں گے آج جو جس خدا کی پرستش عبادت کی جاری ہے وہ خدا ہے ٹیکنالوجی اور سارے ٹیکنالوجی صدیوں سے مغرب کے پاس ہے اب پورا مغرب مشتمع ہو کر یہاں پر آیا ہے طالبان کے خلاف کوئی پڑوسی بھی ساتھ میں نہیں ہے پاکستان سے ستاون ہزار بار بار ہوای حملے ہوئے ہیں طالبان پر امریکہ کے اور وہاں جو مسلک گروپ کیا تھا وہ اس کی چند فیصد آبادی تاجہ گروپ کو لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں شریعت پر چلنا ہے اسود کے بغیر چلنا ہے وہ نمورہ بن جاتے دنیا کے لیے آج امریکہ جو ڈرہ ہوا ہے اسی سے اور امریکہ تو یہ سارے غلام ہیں ان مٹھی بڑھ طبقے کے علوم نادی کہہ رہے ہیں یا سہونی کہہ لیں یہ ڈرہ رہے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی صورت کے بغیر چل کر دکھا دیا تو پھر ہماری ساری ہمارے ہاتھ سے مسئلہ نکل جائے گا تو انہوں نے مشرف وہ کہا تھا کہ ساری ٹکنالوجی ان کے پاس ہے اور خدا کرے آپ بھی زندہ رہے ہیں میں بھی ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے صرف ایمان کی دولت کی ایمان کی بدولت شغش دے دی دنیا کی ٹکنالی جو دیوں جس طرح امریکہ زلیل ہو کر اور اب تو امریکی لوگوں میں اتنی زیادہ مخبولیت ان کی بڑھ رہی ہے کہ ان سے سیکھنا چاہیے کیسے ہمارے ملکوں کے اور ترکی کے علماء بلکہ ایک ایمان ہر ایمان والوں کو چاہیے کہ بھائی خدا کے لیے اپنی نقیل اور لگام دشمنوں کو اللہ کے دشمنوں کو ہاتھ میں نہ دیں پوپ کا جب تک دور تھا سود بھی حرام تھا سور بھی حرام تھا اور جتنا بھی آپ نکلنے کوشش کرو گے فرس سے چلے جاؤ گے جس طرح ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے معاشی مہرین کو اس لئے کہ اللہ رسول سے جب اعلان جنگ دیکھئے دور خلفہ راشدین میں یہ تھا کہ ساری ملکوں کے اور ساری قوموں سے مہادے ہوئے ہر مہادے میں ایک شرط ہی رکھی گئی کہ سود اگر وہ آپ کسی مسلمان قتل کرتا ہے قاتل کو سزا دیں گے غداری اور جاسوس ہی کرتا ہے جاسوس کو سزا ملے گی لیکن قوم سے مہادہ نہیں مہادہ کب ختم جب سود اور دنیا اس کے بگر چلی ہے اسلام کے آنے بعد تقریباً گیارہ سو سال تک چلی ہے لیکن آج اس کا تصور نہیں ہے تو ہم عرض کر رہا تھا کہ اب اس ایمان کے ضرورت ہے جو مولئی علیہ السلام کے لئے چاہتے تھے جس طرح ہیماز کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پانچ بیٹے شہید ہو گئے چھڑا پیش کرتا ہے باپ اور خوشی مناتا ہے اس کی شہدت پر یہ جذبہ ایمان کا ہر مسلمان میں ہونا چاہیے اللہ کے لئے جس طرح صحابہ میں تھا قربانی دینے کا اللہ کے لئے جس طرح صحابہ میں تھے اللہ کے لئے جس طرح صحابہ میں تھے اللہ کے لئے جس طرح صحابہ میں تھے